بلوچستان حکومت کا ٹرافک سارجنٹ کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان اپیل کرنے کا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں یہ تاثر غلط ہے حکومت نے کیس میں ملزم کی حمایت کی ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کی میڈیا ٹاک کہا سکولز میں بھی ایک دن چھوڑ کر مختلف کلاسز ہوں گی بلوچستان میں بھی پندرہ ستمبر سے تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا کرونا کے پیشے نظر ایسو پیس پر عمل درامت لازمی ہوگا ایک دن ان کی کلاسز ہوں گے الٹرنیٹ ڈیس پہ اور اگلے دن بی اے اور بی ایسیز کے کلاسز ہوں گے یعنی ایک دن چھوڑ کر تاکہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو میک شور کیا جا سکے بیس جولائی 2017 کو آپ سب جانتے ہیں کوئٹا میں ایک لینڈ کروزر نے ایک جو پولیس سارجنٹ تھے ٹریفک کے ان کو پچل دیا تھا پھر یہ کیس جو ہے عدالتوں میں چلتا رہا تو چند روز قبل کوئٹا کی مارڈل کوٹ نے اس پہ فیصلہ دیتے ہوئے اکیوزڈ مجید اچکزی صاحب کو انہوں نے بائزت بری کیا ہے اب اس کی بات چونکہ اس میں ہماری پولیس دپارٹمنٹ ہے وہ فریق تھی پارٹی تھی پولیس دپارٹمنٹ نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہائر ہورٹ میں اپیل پہ جائیں گے یہ ایک تصور قائم ہوا ہے یا کوئی میسیج اس طرح کرنے کی کوشش کیا ہے یا اس کو اس طرح بائے کیا گیا ہے کہ بلوستان گورنمنٹ شاید کسی کو وکٹمائز کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کے ساتھ اختلاف ہے ہم واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ بلوستان گورنمنٹ کا کسی فرد وائد کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہمارے اختلاف ہے نہ کوئی ایسا ہشو ہے